لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جلولہ فتح ہوا اور اس کے بعد حلوان بھی فتح ہو گیا کہ خسر و شنون بھاگ گیا اور مسلمان حلوان پر غالب آگئے حضرت قاقہ نے وہاں چند قبیلوں کو بسایا اور ان پر قباس کو حاکم بنایا اور خود حضرت قاقہ سرحت پر ہی رہے اور وہاں کی باشندوں کو جزیہ دینے کی دعوت دیتے رہے تاں کہ وہ لوگ واپس آگئے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا جب حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کوفے سے مدائن کی طرف منتقل ہوئے تو حضرت قاقہ بھی وہاں چلے گئے اور سرحت پر قباس کو جانشین بنایا جو دراصل ایک خورا سانی تھے اور پھر اسی سال سولہ ہجری میں ماہ جماد الاول میں یا جماد الاولہ سیف کی روایت کے مطابق جسے امام طبری نے جمع کیا ہے تقریت فتح ہوا اور اس کے بارے میں میں پچھلے درس میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ جہاں جلولہ میں فوجیں جمع ہو رہی تھی وہاں تقریت میں بھی فوجیں جمع ہو رہی تھی تو تقریت میں اہلِ موصل موصل والے جو لوگ تھے وہ جمع ہو رہے تھے تا کہ پھر وہ حملہ کریں تو بہرحال اہلِ موصل جو ہے وہ انتاق کے پاس جمع ہو رہے تھے اور وہ تقریت پہنچ گیا یہ حضرتِ سعید رضی اللہ تعالی نے خط لکھا کہ اہلِ موصل انتاق کے پاس جمع ہو رہے ہیں اور وہ تقریت پہنچ گئے ہیں اور وہاں ایک خندق کھو دی گئی ہے وہ اپنی سرزمین کی حفاظت کرنے اور اہلِ جلولہ اور مہران کے پاس جمع ہو رہے ہیں حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جلولہ کے بارے میں خط لکھا جس کا حال میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں تقریت اور اہلِ موصل کے اجتماع کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ سعید تم عبداللہ بن المقم کو انتاق کے مقابلے کے لیے بھیجو اور ان کے ہر اول دستے پر ربعی بن افکل عنزی کو مقرر کرو اور اس کے میمنہ پر حارز بن حسان زہلی کو اور اس کے میسرہ پر فرات بن حیان عجلی کو اور اس کے پچھلے حصے پر حانی بن قیس کو اور گھڑ سواروں پر عرطبہ بن حرثمہ کو مقرر کرو حضرت عبداللہ بن المعتم پانچ ہزار سپاہیوں کے ساتھ مدائن سے روانہ ہوئے اور تقریت کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ انتاق پہنچ گئے ان کے مقابلے کے لیے اور سامنے جو ہے رومی فوج قبائل تغلب زیاد نمر اور شہرجہ کے افراد تھے انہوں نے خندق خود رکھی تھی حضرت عبداللہ نے ان کا چالیس دنوں تک محاصرہ کیا اور چوبیس دفعہ حملہ کیا یہ لوگ اہل جلولہ سے کم شوکت والے اور زیادہ جلدباس تھے عبداللہ عربوں کو جو رومی لشکر میں تھے اپنی طرف کرتے تھے تاکہ وہ رومیوں کے خلاف ان کی مدد کریں لہٰذا وہ ان سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھتے تھے جب رومیوں نے یہ دیکھا کہ جب کبھی وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور ہر مقابلے پر شکست کھاتے ہیں تو انہوں نے اپنے مقام کو چھوڑ دیا اور اپنا سامان کشتیوں میں لے گئے قبائل تغلب زیاد اور نمر ان کے جاسوس عبداللہ کو عام خبریں پہنچاتے تھے انہوں نے عربوں کے لئے صلح کا مطالبہ کیا اور یہ بتایا کہ انہوں نے ان کی بات مان لی ہے حضرت عبداللہ نے یہ پیغام دیا اگر تم سچے ہو تو گواہی دو کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو احکام وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں ان کا اقرار کرو اور پھر ہمیں اپنی رائے سے مطلع کرو لوگ یہ پیغام لے کر واپس گئے اور ان قبائل کو مسلمان بنا کر لائے پھر انہیں اپنے مقامات پر لٹا دیا گیا اور ان سے کہا گیا جب تم ہماری تکبیر سنو تو سمجھ لو کہ ہم اپنے قریب کے دروازوں تک پہنچ گئے ہیں تاکہ ہم وہاں سے داخل ہوں تم بھی ان دروازوں تک پہنچ جاؤ جو دریائے دجرہ کے قریب ہیں پھر نعرہ تکبیر بلند کرو اور جو ملے اسے مار ڈالو یہ سن کر وہ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے موافقت کی عبداللہ اور مسلمان اپنے قریبی حصے کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تغلب زیاد اور نمر کے قبائل جو تھے انہوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور انہوں نے دروازوں پر قبضہ کر لیا دشمن نے خیال کیا کہ مسلمان ان کے پیچھے سے آ گئے ہیں اور دریائے دجرہ کے قریب کے دروازوں میں سے داخل ہو گئے ہیں اس لیے وہ جلدی سے ان دروازوں کی طرف پہنچے جہاں مسلمان تھے لہذا مسلمانوں کی تلواریں ان کے سامنے تھی اور عرب کے اس قبیلہ ربیعہ کی تلواریں جو اس رات تازہ مسلمان ہوئے تھے ان کے پیچھے تھی اس طرح اہل خندق میں سے کوئی بچ کر نہ نکل سکا سوائے ان لوگوں کے جو تغلب آیات اور نمر کے قبائل سے مسلمان ہو گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت سعد کو ہدایت کی تھی کہ اگر دشمن کو شکست ہو جائے تو وہ عبداللہ کو حکم دیں کہ وہ ابن افکل انزی کو حتین یعنی دونوں قلوں کے درمیان روانہ کرے چنانچہ انہوں نے ابن افکل کو جلد روانہ کر دیا اور فرمایا تم خیر سے پہنچ جاؤ ان کے ساتھ انہوں نے تغلب آیات اور نمر کے قبائل کو بھی روانہ کیا ان قبائل کے جو سردار تھے ان کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک تو قبیلہ سعد بن جسم کے عطبہ بن الوعل ذو القرت ابو ودعہ بن ابی کرب ابن ابی زسنیہ فقیل الکلاب ابن حجیر ایادی بشر بن ابی حوت یہ سب ایک دوسرے کے معاون بن کر نکلے مددگار بن کر نکلے اور خبر مشہور ہونے سے پہلے دونوں قلوں کی طرف پہنچ گئے قریب پہنچ کر انہوں نے عطبہ بن وائل کو روانہ کیا جو کہ ایک سردار تھا ان میں سے پھر ذو القرت کو اس کے بعد ابن زسنیہ پھر ابن الحجیر کو بھیجا وہاں پہنچ کر انہوں نے فتح غنیمت کی توقع کا اظہار کیا اور قلوں کے دروازوں پر کھڑے ہڑے گئے اتنے میں حضرت ربیع ربیع بن افکل کے ساتھ تیز گھڑ سوار آئے اور قلوں میں گھس آئے بعد ازاں اہل قلعہ صلح مندی پر رضا مند ہو گئے جو کوئی صلح پر رضا مند ہوا وہ وہاں رہنے لگا اور جنہوں نے صلح کو قبول نہیں کیا وہ بھاگ گئے جب حضرت عبداللہ آئے تو انہوں نے بھاگ جانے والے باشندوں کو آنے کو کہا اور جو وہاں مقیم تھے ان کے معاہدے کی پابندی کی لہٰذا بھاگے ہوئے لوگ واپس آ گئے اور جو وہاں رہتے تھے وہ مطمئن ہو کر رہنے لگے کیونکہ وہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری اور حفاظت میں آ گئے تھے مسلمانوں نے تقریب میں مال غنیمت کو اس طرح تقسیم کیا کہ ہر سوار کو تین ہزار ملے اور پیادہ سپاہی کو ایک ہزار ملے پانچمہ حصہ خراد بن حبان کے ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا گیا اور فتح کی خبر حارض بن حسان کے ہاتھ بھیجوائی دی موصل کی جنگ کے سردار ابن ابی افکل تھے خراج پر حضرت عرخجہ بن حرثمہ مقرر تھے موسیقی